جیسے کہ ہم نے بزنس میں دیکھا کہ اگر گوگل ویچو یونیورسٹی یا کسی اور یونیورسٹی یا کسی بھی بزنس کے نام پڑے اس کو نہیں پتا کہ وہ بزنس کیا کرتا ہے وہ کس بارے میں ہے ہم ریچ سرپٹس کے تحت یعنی کہ سٹرکچر ڈیٹا کے تحت گوگل کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس بزنس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس میں بزنس کا نام کیا ہے لوگوں کیا ہے اسی طرح سے گوگل مزید لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے مزید بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ان میں سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ گوگل میں کچھ پرسنیلٹی کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں مطلب کہ شاہدہ فریدی فواد خان یا اور بھی ایسی کچھ پاپلر پرسنیلٹی تو رائٹ سائیڈ پر آپ کو اس طرح سے کچھ ان کا ایک باکس نظر آتا ہے جس میں آپ کو وہ ان کی date of birth ان کی personal life کے بارے میں ان کی age وغیرہ اور ان کی یہاں تک اگر کوئی actor ہے تو اس کی filmیں بھی آپ کو ملیں گی تو یہ data mostly ویکی پیڈیا سے گوگل پک کرتا ہے لیکن اگر آپ اپنی ویب سیٹ پہ اپنا نام یا اپنی پروفائل بناتے ہیں تو گوگل کو نہیں پتا کہ عثمان لطیف کون ہے اگر کوئی user search کرے گوگل میں عثمان لطیف گوگل کو یہ نہیں پتا کہ عثمان لطیف ایک پرسن ہے جس کی ایک title ہے جس کی ایک company ہے تو اگر میں اپنی ویب سیٹ بناوں اور اس ویب سیٹ میں اپنے پروفائل بناوں تو میں اس میں اپنا ریس سنپٹ ڈال سکتا ہوں جس میں میں آپ خود کو اپنے پرسن گوگل کو بتاؤں گا کہ عثمان لطیف ایک پرسن کا نام ہے اور اس کی ایک certain qualification ہے اس کی ایک title ہے ویسے ساری چیزیں آپ detail میں explain کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی practical کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے virtual university ہیں اگر اپنے ویب سیٹ پہ ریکٹر کا ایک پیج بنایا ہے تو گوگل کو کیسے پتا کہ یہ ریکٹر کون ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کے بارے میں virtual university کیسے گوگل کو help کر سکتی ہے کہ جب بھی کوئی سرچ کرے ان کا نام تو اصل میں وہ اس پیج کے اوپر rank کر جائیں تو یہ چیز میں آپ کو ابھی practical کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک snippet person کے لیے create کر سکتے ہیں اگر آپ virtual university کی ویب سیٹ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ about کا section نظر آئے گا جہاں پر یہ ریکٹر کا ایک message پڑھا ہوا ہے so virtual university کے ریکٹر ایک person ہے اور اگر virtual university اس person کو properly schema کے ساتھ present کرے تو گوگل کو understand کر لینا چاہیے کہ یہ dr. نوید اے ملک جو ہیں basically یہ ان کے virtual university کے ریکٹر ہیں but actually ہم check کریں گے کہ کیا واقعی google کو یہ پتا ہے کہ dr. نوید اے ملک اس پیج کے اوپر mentioned ہے اور ان کی position بھی mentioned ہے اس کے لیے میں اس کا URL copy کروں گا اور google کے structure data testing tool میں جا کر اس کو میں audit کروں گا یا review کروں گا کہ کس طرح سے google اس data کو پڑھ رہا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google کو کوئی بھی schema وہاں پر نہیں ملا اور یہاں پر بالکل code سارا اس نے pick کر لیا ہے website سے لیکن actually میں result نہیں آیا اس problem کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک people کا rich snippet tag generate کریں گے آپ کو میں نے پہلے seo chat کے tools بتائیں ہیں اس میں سے آپ schema tools کے اندر جا کر people یعنی کہ person کا tool use کر سکتے ہیں اس tool میں جائیں گے تو آپ کو کچھ options ملیں گی سب سے پہلے تو آپ نے ان کا نام لکھنا ہے جو کہ ڈاکٹر نوید اے ملک ہے میں اس نام کو کوپی کر کے یہاں پیسٹ کروں گا وہ ریکٹر ہیں یہاں میں ریکٹر ان کی job title لکھوں گا description ہے میں ان کا آپ کی جو بھی description بنتی ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں so make sure کہ آپ کا جو بھی یہاں data ہے وہ آپ کا exactly match کرتا ہو آپ کی جو actual information ہے postal code ہمارا آپ کا جو بھی جس city میں بھی وہ university located ہے آپ اس کا لکھ سکتے ہیں میرے random کوئی بھی لکھ رہا ہوں email اگر آپ دینا چاہیں یہ public information ہوگی اگر آپ email دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو آپ وہ ignore بھی کر سکتے ہیں organization میں virtual university لکھوں گا author کا url اگر ہمارے پاس ہے اگر آپ کو کوئی وہ rector blog لکھتے ہیں تو blog کا url ڈالیں نہیں تو آپ اس کی profile کا url ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ copy paste کریں گے ان کی birth date اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کوئی بھی ان کا birth date جو بھی ان کی actual birth date آپ وہ mention کہنیں گے تاکہ google pick کر سکے یہاں پر address آ جائے گا میں random ساری information ڈالوں گا یہاں پر تاکہ ہم جلدی سے اس کو آگے لے کر چلیں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے میں میں نے ساری information fill کر دی ہے یہ actual آپ کی اس person کے بارے میں correct information ہونی چاہیے اگر آپ correct نہیں لکھیں گے تو google آپ کو میں بھی penalize کرے اس بات پر تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں نے create person codes پر click کیا اس button پر click کرنے کے بعد نیچے کچھ tags generate ہوئے ہیں اس کو میں copy کر کے اگر اپنی website میں لگاؤں تو google کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ page کس بارے میں ہے اس کو میں live demo دکھانے کے لیے اسی page پر واپس آؤں گا جہاں پر ہم نے structure data test کیا تھا اس کے code میں جا کر میں end پر add کر کے آپ کو as an example دکھا سکتا ہوں کہ جب میں یہاں code پیسٹ کروں گا یہ سارا code جو میں نے وہاں پر create کیا تھا وہ جہاں میں نے ایسے پیسٹ کیا اور اس code کو google کیسے read کرے گا اس کو check کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے یہ test validate کریں گے اور دیکھیں گے کیا google وہ position وہ اس کی اٹھا رہے ہیں کے نہیں تو google نے یہاں پر سارے details pick کر لی ہیں جو ہم نے data ڈالا تھا اس میں انہوں نے صرف ایک جو ہے نا issue اس نے create کیا ہے کہ member کی category جو اس نے recognize نہیں کیا ہے یہ warning ہے یہ issue نہیں ہے آپ اس کو as it is ڈال سکتے ہیں warning کو solve کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں warning solve ہو رہی تو آپ پھر بھی اس کو live کر سکتے ہیں اس کو مزید detail میں properly کرنے کے لیے آپ اپنے developer سے بھی بات کر سکتے ہیں in short آپ نے یہاں دیکھا کہ یہ person google کو اب یہ پتا ہے کہ اس page شیو پر ایک person ہے اس person کا یہاں پر type person explain ہوئی ہے اس کی description آگی burst date آگی ان کا url آگیا ان کا نام ان کی position اور واقعی organization بھی ایک ان کی different category شروع ہو گیا ہے جب یہ code آپ actual website میں ڈالیں گے جس کی access ابھی میں پاس نہیں ہے تو google جب اس page کو crawl کرے گا تو وہ اس information کو google میں دکھائے گا بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جیسے person کا tag rector کے page پر add کیا google نے اس rector کو نہ صرف پہچاننا شروع کیا ان کا نام ان کی title اور ان کی ساری position وغیرہ بھی google نے سب understand کر لی اکثر websites جو ہیں وہ اپنی board اور directors یا اپنی teams کے pages بناتے ہیں لیکن ان میں وہ ان کی details add نہیں کرتے ہیں تو آپ پوری team لکھ بھی لیں google کو نہیں پتا کہ یہ team ہے اور یہ person ہے جب تک کہ آپ ان کو schema tags نہیں لگائیں گے اور آپ اس کے لئے اپنے developer سے help لے سکتے ہیں finally میں نے آپ کو ایک tool بتایا sco chat کا آپ اس کو use کرتے ہوئے بھی آپ اس کو add کر سکتے ہیں schema tags کو generate کر سکتے ہیں یا آپ اپنے developer سے help لے سکتے ہیں یا finally اگر آپ wordpress کے اوپر ہیں تو wordpress میں آپ کو plug-ins بھی مل جاتے ہیں جس میں آپ یہ schema کی tags لگا سکتے ہیں موسیقی